موسیقی جو ابھی تکی تحقیقات آ رہی ہیں ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ گرفتار کمانڈر مختلف علاقوں میں دہشگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن اور دہشگردوں کی گرفتاری یقیناً قابل تعریف ہے اسی ہمیں سوچا کہ آج کا پروگرام اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں دوسری جانے پولٹیکس میں کیا ہو رہا ہے وفاقی حکومت کے سو دن مکمل ہونے جا رہے ہیں وزیعظم کل قوم سے خطاب کرنے کا بھرپور امکان ہے ان کا وزیعظم کے خطاب میں اگزیکلی وہ کہیں گے کیا یہ ایک سوال یا نشان ہے جو ان کی کارکدگی ہے اس پر خود ان کے ایلائز سوال اٹھا رہے ہیں خود ایلائز نراز ہیں بجٹ کے اندر جس قسم کی ٹیکسیشن ہے اسے عام آدمی پریشان ہے سو اگزیکلی کن معاملات پر پر پرائیم نیسٹر قوم کو اعتباد میں لیں گے یہ ایک سوال ہے ایک جانب حکومت معاشی بہتری کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری جانب ملک میں سیاسی عدم استقام اس پورے عمل میں رکاوٹ ہے یہ بات اب خود جو فائننس منسٹر کی تقریر ہے اس کے آخر میں انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا سو وہ اس کو انڈوس کر رہے ہیں تریکی انصاف حکومت کے ساتھ ریڈی ہو گئی ہے بات شکر کرنے کے لیے لیکن اب جو بول ہے وہ حکومت کی کوٹ میں ہیں ملکی مقدوش سیاسی صورتحال اور سینئر اس کے اوپر ہم نے مختلف دنوں سے مختلف لوگوں سے رائے لے رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے سینئر سیاستدان محمد ریدرانی کو جن کبھی ہمارے پروگرام میں موجود تھے انہوں نے وارن کیا ہے کہ ایک سیاسی زلزلہ آ جائے گا اگر آپ میں صورتحال کو نہیں سنبھا گا لیت وچ ہیم پاکستان کی ایکانومی ہے یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھنی چاہیے پی ٹی ایم کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے اکاؤنٹ سیکھنے میں آپٹیمیسٹک نہیں ہوں یہ کمپلشن ہے ورنہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ زلزلے کا شکار ہو جائے گا یہ زلزلہ اس کو کہہ رہا ہے یہ وہ نجم سیدھی والا زلزلہ ہے نجم سیدھی صاحب نے بھی ایک زلزلہ پیش اچھا زلزلہ میرا تو اپنا زلزلہ ہے زلزلہ وہ ہوتا ہے جس زلزلہ ہمارے ساتھ سردار حضیف خوصہ موجود ہیں خوصہ صاحب فور بینگ آن پروگرام کمپسٹیوشنلی تو زلزلہ نہیں آ سکتا لیکن آتا رہا ہے کیا بھی بھی کوئی خدشہ ہے دیکھیں فریہ خدشہ تو کیا ماشاءاللہ ہم جو بجٹ پنجاب میں بھی دے دیا اور مرکل میں بھی ایک ہی ہے وہ چچا اور بھتی جی نے ماشاءاللہ وہ دے دیا بڑا ببانگ دوال ڈٹھائی سے ہم نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی پوری شرائط کو جو ہے مان لیا ہے ان کے ایلائیز جو ہے وہ انہوں نے بائیکارٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پھر ڈپٹی پرائیم بینیسٹر ماشاءاللہ سمدی صاحب کے جانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ٹوکن پارٹیسپیشن تین آرہ کان بھیج کر جو ہے ٹوکن پارٹیسپیشن کی اور اب ماشاءاللہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون ان قریب کہے گی کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی ان قریب کہے گی کہ یہ جو سونامی ہے یہ مہنگائی کا جو ہے یہ غلامی جو آئی ایم ایف کی کی ہے یہ اس کے ہم ذمہوار نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون ہے یہ ان کی تو جو ہے ابھی یہاں سے ہی شروعات ہو کر آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا کیونکہ جب یہ پرائیوٹیزیشن پہ جائیں گے تو بھی بہت زیادہ ان کی جو ہے لے دے ہوگی اس پر اور پھر اگر تیرہ ٹریلین تیرہ ٹریلین کا بجٹ ہے اور سارا سوا نو عرب کی ساری جو ہے ایف بی آر کی جو انہوں نے تجویز کیا ہے تخمینہ کے وہ کلیکشن ہوگی تو پونے چار عرب کھرب سوری کھرب تیرہ کھرب ہے اور روپے اور یہ سوا نو کھرب روپے کلیکشن ہوگی تو مجھے بتائیں کہ یہ پونے چار کھرب یہ کہاں سے جو ہے ڈیفرنس پورا کریں گے یہ کس کے سے اور بھیکاری بن کے مانگنے کے لیے کشکول کا پیالہ ڈرم لے کے ساری دنیا کے پاس جائیں گے یا آپ نے مقامی بینکوں سے مقامی بینکوں سے یہ کردہ اپنا سود پر لے کر اور مزید جو ہے انفلیشن اس کی افرات زر کو بڑھائیں گے اور پاکستان پر جو ہے مہنگائی کا ایک اور ایسا سنامی جو ہے انکری بہانے والے ہیں آپ سینئے سیاستدان ہیں پی ٹی آئی میں بھی سینئے پوزیشن پر ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ آپ باتچیت کریں پیپلز پارٹی سے یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں ان کو اپنی طرف لانے کی جب نظر بھی آرہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں ہم باقی تین جماعتوں کے علاوہ سبھی سے ابھی تو ہم نے ان کے ساتھ نہ صرف باتچیت کی ہے گفت و شنید کی ہے بلکہ ہم نے تحفظ آئین جو ہم نے تحریک چلائی ہے جس کو آچک زی صاحب اس وقت ہماری سربراہی کر رہے ہیں اس میں ہم سارے باقی جماعتوں کو ادھر دین دیز تری جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے ان تین کے علاوہ باقی تو تقریباً سارے ہم نوا اور ہم خیال بن چکے ہیں اور آپ انشاءاللہ انقریب دیکھیں گے کہ ہم اس کی تحریک جو ہے آئین تحفظ آئین کی جو تحریک ہے اس ایک نکتے پر ہم انشاءاللہ سارے قوم کو نہ صرف اکٹھا کریں گے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم ملک کی بقا جمہوریت کا فروغ اور پاکستان کی ترقی اسی میں مزمر ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے حدود و قیود کے اندر رہ کر کام کریں اور آئین کے جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے اس میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے اس لیے آئین سے معاورہ جب بھی ہم نے کام کیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آئین کے اندر ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے بات کر سکتے ہیں یہ تو پی ٹی آئی لیکن آپ تو کہہ دیا ہے خان صاحب نے کہ سب سے بات کریں سو اب یہ باتچیت ہونے جاری ہے نہیں بلکل دیکھیں نہیں بلکل ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ دیکھیں تو صحیح ذرا تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے تو جو ہے اوپر چڑ دونے کہ ہمارا لیڈر ہو دی آپوزیشن کو عدالت کے اندر جانے سے بھی آپ کی پنجاب پولیس جو ہے وہ گھراؤ کر کے سرگودے کی عدالت انصداد دہشتگردی عدالت کو بلوک کر کے اندر نہ جانے دے اور زمانت ادم پہروی میں خارج ہو جائے آٹھ آٹھ گھنٹے آپ بٹھائیں رکھیں اور مقدمے پہ مقدمے بناتے چلے جائیں پنجاب کی کابینہ جو ہے اس نے جس کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ میں اور جس میں نوٹس ساروں کو جاری ہو چکے ہیں بلینکٹ کور دے رہی ہیں وہ جو ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر سنگین مقدمات مقدمات درج کیے جائیں اورے بھائی آپ کی کابینہ پنجاب کی یہ فیصلہ کر رہی ہے چوبیس جو ہے مئی کو انہوں نے کیا تو وہ بھی میں نے چیلنج کر رہا ہے کیا اس طریقے سے آپ سمجھ نہیں ہیں میں اس میں ایک بات آٹھ کر لیتی ہوں سائفر کیس میں بانی پیٹیا اور شامیم اتکریشی کی بریعت کا فیصل سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے گرمن نے اس میں ہم آٹھ کر لیتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ باتشیت کا محول نہیں ہے پیٹھ نہیں باہول ہم تو تیار ہیں دیکھیں ہم اس طرح تیار ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لیجٹیمٹ حکومت ہے فارم سینٹالیس کی پیداوار ہے عوام کی مسترد صدا لوگوں کو وزیر آزم اور ان کو جو ہے سارے ریاستی عوضوں پر مسلط کر دیا گیا ہے یہ ریاست کی تضحیق ہے اور توہین ہے سو میں حیران ہوتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست کے خلاف اوہ بھائی ریاست عوام ہیں ہم ریاست ہیں آپ ذرا آرٹیکل سات کو دیکھ تو لیجئے گا عوام ہی کو مقدر کیا گیا ہے ڈسٹرک اسیمبلی ڈسٹرک گورنمنٹ صوبائی اسیمبلی صوبائی گورنمنٹ اور پارلیمان اور وفاقی حکومت یہ ہے ریاست اور اسی کی تابداری آرٹیکل پانچ میں واجب ہے چیف جسٹس پاکستان پر بھی واجب ہے صدر پر اور ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ عوام کی تابداری کریں وفاداری کریں اور تابداری آئین اور قانون کی پاسداری کریں سو اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کے منڈیٹ کو آپ تضحیق نہیں کر سکتے آپ اس کو ڈاکہ مار کر اس کو جو ہے شکست والوں کو آپ فتح میں تبدیل کر دیں اور فتح والوں کو آپ شکست میں تبدیل کر دیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور دیکھیں ہم نے جو چلیں ہم نے تو قانون کا راستہ لیا ہم الیکشن ٹرائبونل میں چلے گئے الیکشن ٹرائبونل میں بھی یہ کیسز نہیں چلنے دے رہے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ریٹائرڈ جیجز کو ٹرائبونل بنانا جو ہے کہ وہ قانون پاس کر دیا اور الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا سبحان اللہ الیکشن کمیشن ہی ساری فساد کی جڑ ہے سارے فسانے کی جو بنیاد ہے اسی کو آپ نے اختیار دے دیا کہ ریٹائرڈ جیجز جو ہے ٹرائبونل الیکشن ٹرائبونل بنے تو اس کا مطلب یہ ہوا آج تو کھلی جنگ آگئی نا کہ آئی کورڈ کے جو اسلامہ اپنا لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے چھے سرونگ ججز چھے سٹنگ ججز کو نام زد کر دیا ہے الیکشن ٹرائبونل میں چونکہ پہلے ایک فیصلہ جو ہے جسٹس شاہد کریم صاحب نے کیا اس کی تکمیل میں آج انہوں نے کر دیا اور الیکشن کمیشن نے وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کھلی جنگ آگئی تصادم آگیا عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور اسلام آباد ہائی کورڈ کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن نے جو منتقل کیے تینوں اسلام آباد کے حلقوں کی جو الیکشن پیٹیشنز تھی جو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے ایمان پر جو الیکشن کمیشن نے ان کو منتقل کر دیا وہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے ڈیویزن میں چیف جسٹس کی سربراہی میں انہوں نے موطل کر دیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے یہ ٹرانسور کرنا اس طرح سے عدلیہ کی تضحیق ہے تو آپ نے ورڈ یوز کیا کھلی جنگ ہے آپ نے کہا کھلی جنگ ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ تلی ہوئی ہے یہ حکومت کہ جو انہوں نے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے اس کو انہوں نے مہر لگانی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ تو ریاست کی تضحیق کر رہے ہیں ریاست means the people of Pakistan through their representation آپ تو ہائی ٹریزن کے مرتقب ہیں یہ لوگ جنہوں نے یہ ڈاکہ مار کے ریاست کو بدل کے لکھ دیا ہے ریاست کو جو ہے ان کو حق کے اپنی حکمرانی سے محروم کر دیا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس پہ جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فلان کی تائید ہے اور فلان کی تائید ہے اور بھائی کس چیز کی تائید ہے جب عوام سے آری عوام سے آری مینڈیٹ ہوگا تو پھر عوام کی تضحیق جو ہے یہ آئین کی تضحیق ہے اور آئین کی تضحیق subversion of constitution ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے یہ ہائی ٹریزن کے مرتقب ہو رہے ہیں talking of constitution پہلے ساہاں بعد ہائی گورد کے چھے ججز کی مداخلت پر خط آیا ہم نے discuss کیا تھا اپنے پروگرام میں پھر سب ہائی کوٹس نے مداخلت کی شکایت کی ہے اب سر گودہ کے انساند دہشی گردی عدالت کے ججز محمد عباس صاحب کا خط دیکھا ہوگا آپ نے what do you think about that نہیں بالکل دیکھا ہے دیکھیں اسی طرح آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اگر عدالت کو یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو زنجیروں میں جکڑ کے عدلیہ کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ کے یہ جبر اور یہ جو استحصالی نظام کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک پر حکمرانی کر لیں گے تو ماف کیجئے گا نہ آئی ایم ایف ان کو جو ہے کردہ دے گی میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کسی طرح سے بھی نقصان ہو لیکن یہ عمر حقیقت ہے کہ جہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی جہاں عدلیہ کا وقار نہیں ہوگا وہاں کوئی آپ کا انویسٹر نہیں آئے گا نہ آپ کو کوئی پیسے دے گا اس لیے کہ وہ پیسوں کی حفاظت یا عوام کرتی ہے یا آپ کی عدلیہ کرتی ہے اور اگر عدلیہ اور عوام دونوں کی تضحیق کر کے کوئی اور اس پر جو ہے اس طرح سے اس کو زنجیروں میں جکڑ دے نظام کو تو پھر ماف کیجئے گا نہ حکومت چلتی ہے نہ ریاست چلتی ہے رائن ہم ایک بریک پر جانے ہیں خوزت صاحب اس کے بعد ہم بات کریں گے ایلائز بھی نراز ہیں گورنمنٹ کے ان سے پیپرز پارٹی آج بھی موجود نہیں تھی جس طرح پنجاب حکومت کا بجٹ پیش ہوا لیکن یہ نرازگی زبانی کلامی ہے یا ایکشوری حکومت کے لیے کوئی خطر ہے we will talk about it right after the break and welcome back الفاروق ستار صاحب ہمارے پروگرام پر تھے خوزت صاحب انہوں نے ہمیں بات بتائی ذرا آپ بھی سننی چاہیں ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے میں اخد سے آپ ہی نے شروع کی تھی ان کو لے کر آئیں باچیت میں کریں مشورہ دیا تھا کہ ان کی ریزرف سیٹے نے واپس کرتے اس سے پہلے آپ بڑا دل کر کے اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اندر مشورہ دیا تھا اندر مشورہ کس کو دیا تھا پی ایم ایل این کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ ان کو دے دیں اس سے ہو جائے گا کہ ایک فضا جو ہے وہ جو ان پارٹی فائی فارٹی سائن پڑے وہ ساری دھول بیٹھ جائے گی ultimately ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ملک چلے گا نہیں آپ کو اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑے گا اور اپوزیشن کو بھی پھر انگیج ہونا پڑے گا آپ راشتہ لے کے چلے جائیں اڈیالا اگر اڈیالا ہمیں جانا ہے میں تو جانے کے لئے تیار ہوں ہم لوگ جانے کے لئے تیار ہوں راتیب خوزہ صاحب ایم کی ایم کہہ دیئے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا پی ایم ایل این کو کہ آپ ریزرف سیٹس واپس کر دیں تاکہ محول بنے باتشید کا دیکھیں ریزرف سیٹس تو جس انداز سے بھونڈے طریقے سے ان کو دی گئی ہیں یہ ایلیکشن کمیشن کی ایک شرمناک حرکت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں آپ میں اور تیسرا بندہ ہم امتیان دیتے ہیں آپ پاس ہو جاتی ہیں میں فیل ہو جاتا ہوں کیا میرے نمبر آپ کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کو وہ اپگریڈ کر دیں گے میں کبھی فیل نہیں ہوا اس لیے کہ میں اللہ کے فضل سے ہمیں شہاں ٹاپ کرتا رہا ہوں ایک مثال میں نے دی تھی اپنے آپ کو ہی بندہ کمتر کر کے ہی مثال دیتا ہے دیکھیں یہ تو انشاءاللہ دیکھیں جو بھی محبے وطن پاکستانی ہے وہ یہی سوچ رکھتا ہے جو فاروق ستار صاحب نے کیے کہ دیکھو بھائی یہ مت ظلم اور زیادتی کرو اتنا کرو جو اگلا سہ بھی سکے برداشت بھی کر سکے بیسے بیدوے فریہ اہم کیو اہم کی ساری کی ساری جو سیٹیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے وہ دی ہیں ایک بھی سیٹ انہوں نے عمام نے ان کو نہیں دی ہے ایک بھی سیٹ پر یہ نہیں جیتے کراچی سے یہ قسم سے لکھ کر لے لیں مجھ سے آپ کہہ دیں فاروق ستار کو اپنی سیٹیں دیں پہلے وہ واپس وہ پہلے دے دیں فارم سینتالیس والی بھی دے دیں ہمیں اور بالکل جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو اریجنل شیپ میں بال کریں ہم ہر ایک سے تیار ہیں بات کرنے کو جن کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایلائیز یہ مسلم لیگ نون تو اصل میں حکومت کرنی رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے آئی ایم ایف کا حکم تھا آئی ایم ایف کا جو ہے ہمارے فائنانس منسٹر نے ان کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا ہے بابو بجٹ بناتے ہیں یہ فگریٹیو جگلری ہوتی ہے لیکن بجٹ تو پیش ہی نہیں کیا گیا آرٹیکل اسی کے مطابق جو ہے آئین کے آرٹیکل ایٹی کے مطابق you have to lay the budget before the national assembly اور بعد میں اس کو سینٹ میں بھی بھی بھیجا جاتا ہے اگرچہ پاس صرف اس کو سینٹ کی تجاویز جو ہے وہ national assembly کے پاس آتی ہیں تو قومی assembly انہیں بھی سمو سکتی ہے اگر وہ مناسب سمجھے لیکن یہاں تو ابھی بجٹ لے ہی نہیں کیا گیا ایک اردو کی تقریر ہمیں دی گئی فائنانس منسٹر صاحب کی ظاہر ہے کہ ہمارا اعتجاج تھا ہمیشہ پہلے بجٹ کی ساری وہ بکس دی جاتی تھی جو پاس ہوتا تھا پرائم منسٹر کے دستگت ہوتے تھے یہاں کچھ بھی نہیں دیا گیا کچھ بھی نہیں دیا گیا ہو بعد میں کہا گیا کہ آپ ادھر سے لے لیں یہ آفیس سے ارے بابا اتنا بڑا ڈرم ہے وہ کھوٹا ریڈی پر لا کر آپ کو لانا پڑتا ہے آپ نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے یہ فراڈ کیا ہے سارا انہوں نے ایک جو ہے اس کو فائنانس منسٹر کو بھینٹ چڑھا دیا بھلی چڑھا دیا کہ تم پڑھتے جاؤ آپ اگر اتجاج ویسے کافی کیا لیکن اب ذرا آجاتے ہیں ادھر کیس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے آج ادھر کیس سزا موتلی کی درخواست میں کہا ہے کہ دس روز میں فیصلہ سنائے جبکہ اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں سنانے کا حکم ہے لگتا ہے کہ یہ ریورس ہوگا لیکن اس کے باوجود جیل سے رہائی تو نہیں نظر آ رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی آج سائفر پہ بھی دوبارہ اپیل بے جا رہے ہیں سو کے قریب اور معاملات بھی ہیں تو ابھی جیل میں ہی رہیں گے وہ کیا لگتا آپ کو یہ اس سے پہلے ایک چیز آر کرتا چلوں فریہ کہ پیپلز پارٹی اگر ڈیموکرائٹک پارٹی بنتی ہے اگر پیپلز پالٹکس کرنا چاہتی ہے اگر نوجوان قیادت جو ہے ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی عوام میں پذیر آئی ہو تو پھر وہ جتنی جلدی چھٹکارہ حاصل کر لیں مسلم لیگ نواز سے جو کہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈال رہی ہے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہی نہیں ہے بجٹ کے اوپر اور یہ اچھے ایلائز ہیں کہ پنجاب سے تو انہوں نے بائیکارٹ کیا مرکز سے بھی بائیکارٹ کیا اور جب عساق دار صاحب انہیں ملے تو تین لوگ انہوں نے صرف ٹوکن کے لیے بیج دیئے تھے آج اگر پیپلز پارٹی ان سے الہدہ ہو جاتی ہے تو یہ دھڑام گرتی ہے پی ایم ایل پیپلز پارٹی جب تک آپ انہیں کوئی سہارہ نہیں دیں گے آپ لوگ خود بھی تو ان سے بات کا نکلی تیار نہیں ہے نہیں نہیں یہ جبsہ پارٹی جو جنہوں نے دھڑام کہ جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کبھی بھی مجھ سے لکھوا لے پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے اب یہ پیپلز پارٹی پاوریٹکس کر رہی ہے جو ان کا ٹریٹ تھا بھٹو صاحب کا اور شہید رانی بین ازیر بھٹو کا اب یہ پاور پاورٹکس کی پارٹی ہے پاور پاورٹکس میں آپ کبھی بھی مقتدر حلقوں سے جدا نہیں ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں فریہ اگر ایکنومک ہٹمین پڑھیں کتاب اور ریسنٹلی جو آئی ہے آئیشہ صدیقہ کی بھی جو آئیشہ کی کتاب ہے مل بس کا پرنسپل ہے جو ہٹمین ہے ایکنومک ہٹمین امریکہ کی انٹرفیرنس بھی بہت زیادہ ہوتی آپ دیکھیں اکتوبر کے الیکشنز میں جو نتائج آتے ہیں اس کا اثر یہاں کتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کی سوچ ہے آپ سوچیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح گرگر کی طرح رنگ بدلتی ہے زمانہ کیسے رنگ بدلتا ہے آپ کس طرح پارٹیاں بدلتی ہیں اور کس طرح یہ جو ہے ماشاءاللہ اپنے آپ کو بدلتی ہے دروازے کھل جائیں گے ان قریب آپ ڈیالا جیل کے اور قیدی نمبر 804 کے بغیر حل ممکن نہیں ہے کسی کی طور پر بھی اس ملک کی سیاسی نظام کا اس لئے بہتر ہے کہ جتنی جلدی اس کو سمجھ لیں اس بات کو سٹیٹ آف ڈینائل سے ذرا باہر آ جائیں سٹیٹ آف ڈینائل سے جب تک باہر نہیں آئیں گے تب تک نہ تو اصلاح ہوگی نہ ہی جمہوریت چلے گی نہ ہی اکومت چلے گی سٹیٹ آف ڈینائل ایلیکشن پر نظریں آپ کی نہیں ہماری نظریں نہیں ہیں یہ انٹرنیشنل میں آپ کو فینومنا بتا رہا ہوں میں نے دو کتابوں کا ذکر کیا ہے آپ ذرا ہی اسٹوریکل پرسپیکٹیب میں دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ اس میں ان چیز ان عوامل کا کتنا زیادہ اثر ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ گماشتیں بنا کر جو ہے اسی طرح کٹ پتلی حکومتیں بنا کر انہیں گرایا جائے انہیں بنایا جائے اور ان کو جو ہے زلیل کیا جائے بدنام کیا جائے اور ایک بدنام جب ہو جائے تو اٹھا کے پھینک دو بار ایک مانت یا یئر دیں جب آپ کو لگتا ہے کہ پھر ریزنبل ٹائم کی ہم سمجھے جیل سے آ جائیں گے باہر یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں بدن اے منتھ ایڈونٹ سی بجٹ پر جو کچھ ہونا ہے آپ کی سوچ ہے بجٹ پر ابھی کھلنے تو دیں عید کے بعد بجٹ کی بیست تاریخ کو رکھا ہوا ہے سیشن سیشن آنے دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں پھر بجٹ پر جس طرح جس طریقے سے لوگوں میں بھی وہ اوہرنس اور زیادہ آئے گی اور پھر جس طریقے سے ٹیکسل برمار کی گئی ہے ایک مہینے کا ٹائم ہے لاتیف خوستہ ساتھ آئیں گے سو مچ جواننگ اس ورن در پروگرم انٹرسٹنگ معاملات نظر آ رہے ہیں آگے لیکن ہے بجٹ کے اوپر ابھی معاملات آگے ہم دیکھیں گے پیٹس پارٹی نے نرازگی کا اظہار کیا ہے باقی ایلائز بھی نراز ہیں کافی مشکل معاملات نظر آ رہے ہیں گرمنٹ کے لیے we will take a break and we will be right back وفاقی بجٹ کے بعد آج پنجاب کا بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے پنجاب کے بجٹ کے طوران سونی اتحاد کانسل کے عرقین نے شدید اتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے صحافیوں نے بھی حتی کے عزت قانون کے خلاف اتجاجی واک آؤٹ کر دیا پنجاب کے بجٹ میں وفاق کی طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافے کا اعلان کیا گیا ہے کئی دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بھی حکومتیں آتی ہیں بالخصوص وزراء خزانہ جو آتے ہیں وہ اس پہ ضرور فوکس کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے ہی بجٹ بنایا جاتا ہے آئی ایم ایف اکراجات کے معاملے میں آمدن بڑھانے کا مطالبہ کرتا ہے تو بعض ست طبقات پر ہار ڈال کر ٹیکس اصولی کے بجائے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے مطالبات مزید بڑھتے ہیں تو پیٹرولیم لیوی اور اہم اشیاء پر جیسٹی لگا کر عوام کی جیبوں پر پھر چھوڑی چلا دی جاتی ہے حکمران نیوک غریب عوام پر تو ٹیکس کا پہار گراتے ہیں لیکن سرکاری اخراجات اور ملازمین کی پوجی زفر موچ کے اخراجات میں جو کمی ہے یا اس پر فوکس ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ہے اس وقت بھی ہم نے کچھ اہم پوائنٹس دیکھے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے جس میں نظر آ رہا ہے کہ جو فوکس ہے یا جو عطاب ہے وہ عام عوام کی طرف منتقل ہو رہا ہے ایک نظر ڈالیتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ سے قومی خزانے پر چار سو عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑھنے جا رہا ہے وزیراعظم ہاؤس کا بجٹ ایک سو چھبیس کروڑ روپے سے زائد ہے وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات کے علاوہ وزیراعظم کے سواب دیدی فنڈ کی مد میں بھی عرب روپے خرچ کی جاتے ہیں ارکان اسیمبلی نے اخراجات کے لیے آٹھ سو سے نو سو کروڑ روپے ملکی خزانے پر ڈالے ہیں سینٹ کے اخراجات کا فنڈ پانچ سو کروڑ روپے سے زائد ہے ارکین اسیمبلی کی ترقیاتی سکیموں کے لیے عرب روپے مختص ہیں اور ترقیاتی سکیموں کو ارکان اسیمبلی کی لیے استعمال کیا جاتا ہے کابینہ کے اخراجات کے لیے پچیس کروڑ سے زائد کا وجہ رکھا جاتا ہے جو کہ اگین ملکی خزانے پر ایک بڑا بوجھ ہے آج وزیراعظم سے جب سکاریداروں کی ان اخراجات کا سوال ہوا تو انہوں نے کیا جراب دیا جو آپ نے جنرلی بات کی اور بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیف تو سپیک لاؤڑر دن دی ورڈ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے میں پہلی بات کر چکا ہوں جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوز کر رہی ہے اور میں اس کے بات آپ نے تو اور باتیں کی ہیں لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پر کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے دو سے تی مہینے میں سب سے پہلے تو آپ کی تبیت ناسازی کی خبریں آئیں جی الحمدللہ اب بہتر ہے پرسوں میں واپس آگیا تھا ہسپٹل سے تو اب بہتر ہے لیکن کل کا جو بجٹ آیا تو اس کی وجہ سے جو بوجھ پڑھا ہے تو بیسی میری کمر میں تکلیف تھی تو اب شاید تھوڑی بڑھ جائے گی جو ایک بات کا ایجادی ہے کہ کمر توڑ مہنگائی آئی ہے لیکن یہ جو ایک میں تحصیح کر دوں ڈکٹیشن لینے کی آئی ایم ایف سے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی وزارت سے شرد ہاتھ اسی لیے دھونا پڑا کہ آئی ایم ایف کی طرف اتنی زیادہ محبت نہیں دکھائی آپ نے کوئی بھی جو پاکستان کے عوام سے ووٹ لے کر آئے گا اور اس بنیاد پہ حکومت میں پہنچے گا کہ اس کو ووٹ ملے تھے اور فارم سنتالیس کی بنیاد کے اوپر یا کسی ٹیکنوکریٹک اپوائنٹمنٹ کی بنیاد پہ نہیں پہنچے گا تو وہ ظاہر ہے پہلے پاکستان کے عوام کا سوچے گا پھر کسی اور کا سوچے گا اور یہ مسئلہ جو ہے نا یہ مسئلہ آئی ایم ایف کا ہے بھی نہیں یہ بالکل اس کے اندر واضح ہو جائے کہ جو غلطیاں ہیں جو خرابیاں ہیں وہ ہماری ہیں اس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے داروں مدار پر ہیں تو اپنی غلطیوں کا بوجھ آئی ایم ایف پر ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے اپنی غلطیاں ہمیں ماننی چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے یہ بار ٹھیک ہے سو ری فارمز ہم نے کرنے ہیں معاملات ٹھیک کرنے ہیں اب آپ نے I'm sure you've gone through the budget کیا opinion ہے آپ کا is it an average budget is it really bad یا آپ کے خیال سے ان circumstances میں یہی ہو سکتا تھا اچھا دیکھیں اس کو آپ اگر بجٹ کو دیکھیں گے تو آپ کی اس کو نوک پلک بہتر کر سکتے ہیں تنقید بھی کر سکتے ہیں کیا چیز مختلف ہونی چاہیے تھی لیکن جب تک یہ ایک بنیادی نظام جو مکمل طور پہ اس وقت میرے خیال میں ایک نظام ہی بگڑ چکا ہے اور جتنے مرضی آپ ٹیم اچھی علاقے بٹھا دیں اور اس کو بجٹ بنانے کی کوشش کریں وہ کوئی ایسا بجٹ نہیں بنا پائیں گے جس سے یا تو پاکستان کے معاشی مشکلات میں کمی آئے یا پاکستان کے عوام کی جو ہے وہ جو مشکلات ہیں ان میں کوئی کمی آ سکے موٹا موٹا میں آپ کو حساب بتاتا ہوں کہ اس بجٹ کے تناظر میں کیا خیصلے ہوئے ہیں یہ نظام ٹوٹ چکا ہے اس بجٹ کے اندر پاکستان کی تاریخ کے سب سادہ بجٹ نئے ٹیکس لگائے گئے اضافی ٹیکس پندرہ سو ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے جس کی ظاہر ہے ساری کی ساری قیمت جو ہے عوام ادا کریں گے پہلی مہنگائی سے پسے بے عوام جو ہے ان کے اوپر یہ تاریخی بجٹ ٹیکسس کا بوجھ لات دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم آٹھ سو ارب روپے کے محصولات کریں گے صرف ہم ریکبری بہتر کرنے سے یہ بہت دفعہ ہم پہلے سن چکے ہیں کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل ہوئی چلیں وہ ہم نے کر لیا اس کو ملا کے چالیس فیصد ٹیکس کے اضافہ ہے چونسٹھ فیصد اضافہ ضیم کیا گیا ہے نون ٹیکس کے ریوینیو ٹیکس کے علاوہ جو محصولات ہوتی ہیں اس کے اندر اس تمام کے نتیجے میں اس ہوش روبہ ٹیکسیشن کے نتیجے میں اس شاندار کامیابی کی نتیجے میں تین ہزار چھ سو ارب روپے وفاق کے ہاتھ میں زیادہ آئیں گے جو وفاق کا حصہ ہوگا کیونکہ زیادہ تر پیسہ تو جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس بجٹ کے اندر اخراجات میں اضافہ کتنا ہے تین ہزار سات سو ارب یعنی تاریخی ٹیکس دینے کے باوجود مہنگائی سے پسید عوام تاریخی ٹیکس دینے کے اضافی ٹیکس دینے کے باوجود خسارے میں کمی نہیں بلکہ اضافہ دیکھیں گے اور اگر آپ وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ سو ارب روپے کے ہم کہہ رہے ہیں محصولات کر لیں گے نئے ٹیکس لگائے بغیر اگر وہ نہ ہو سکے اگر وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نون ٹیکس ریوینیو جو ہے وہ اس کے اندر چونسٹھ فیصد اضافہ ہو جائے گا وہ اضافہ جو ہے وہ ہوا لیکن اس سے کم ہوا تو پھر یہ خسارہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑے گا اس کے باوجود کے پاکستان کے عوام کے اوپر آپ نے ریکارڈ ٹیکسز لگائے ہیں تو اس لیے اب آپ کو پیچھے اور یہ وزیر خزانہ نہیں کر سکتے یہ جو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اس پورے نظام کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ سیاسی فیصلے ہیں یہ ریاستی فیصلے ہیں اور میرے خیال میں جب تک اس لیول کے اوپر آپ اس کو نہیں کریں گے آپ عوام کو نچوڑے چلے جا رہے ہیں نچوڑے چلے جا رہے ہیں وہاں سے ملنے کو کچھ نہیں رہ گیا اور جتنا بزن زیادہ ڈالتے جا رہے ہیں اتنی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بجائے کہ معیشت کے اندر آپ کو کوئی بہتری نظر آئے سو جو مین کنسان ہے آدمی کا وہ مہنگائی کے حوالے سے ہے ریسنٹلی گارمنٹ بابا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی کی شرح کام کی ہے بجٹ میں مہنگائی کا حدف بارہ فیصد مقرر کیا گیا ہے اور وہ کلیم کرے ہیں کہ مہنگائی کو 24 فیصد سے کم کر کے ہم 12% پر لے آئیں گے ابھی جو ٹیکسز ہیں 38% مور آپ نے کہا آل ٹائم ہائی اس کے بعد یہ حدف آپ کو کتنا ریلسٹک لگ رہا ہے لیکن پہلے تو اس کو دیکھ لیں تاریخ کے تناظر کے اندر کہ یہ 12 فیصد ہے کیا اگر اس 12 فیصد کو آپ دیکھیں گے جہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت اس کو لے گئی تھی یہ ریجین چینج آپریشن کے بعد جو 16 ماہ کی حکومت آئی تھی تو وہ تو پاکستان کی تاریخ میں جو کبھی مہنگائی نہیں دیکھی گئی 37 فیصد کے اوپر اس کو لے گئے تھے تو 37 فیصد کی اضافی شرے جو ہے اس سے اب اضافی شرے 12 فیصد ہوگی تو مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی ہے مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس رفتار میں کمی ہوئی ہے اس کو بیس ایفیکٹ بھی کہتے ہیں وہ کوئی اس میں حکومت کی کارکردگی نہیں ہے وہ جب بیس بڑھ جاتا ہے چلیں وہ ٹیکنیکل چیز اس کو چھوڑ دیتے یہ 12 فیصد بھی کیا ہے پاکستان کی تاریخ اس سے پہلے یہ جو 16 ماہ پی ڈی ایم کے گزرے ہیں اگر اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں آج سے دو سال پہلے تک پاکستان کی عوصت اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں عوصتاً مہنگائی جو ہے وہ 10 فیصد سے بھی کم رہی ہے تو یہ جو 12 فیصد بھی ہے جس کے اوپر کریڈٹ لیا جا رہا ہے اور جس کے اوپر کھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے حالات ہیں یہ پاکستان کی تاریخی مہنگائی سے زیادہ مہنگائی ہے اب آپ کا سوال کہ کیا یہ 12 فیصد بھی حقیقت پسند آنا لگتا ہے بہت لوگوں کے اس کے اوپر سوالات ہیں کیونکہ جس قسم کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں خاص طور پر جو پی ڈی ایل بڑھایا جا رہا ہے ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے ڈیزل کے اوپر پیٹرل کے اوپر اس کے علاوہ دودھ کی پروڈکس کے اوپر پیکج ملک ہے اور بہت سی اشیاء ہیں اصراف کی جن کے اوپر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے افرات زر کے اندر اضافہ ہوگا اور یہی ایک وجہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں آج سے ایک ماہ دو ماہ پہلے جب سٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سوت کے اندر کمی نہیں کر رہا تھا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابھی تو افرات زر کی شرح نیچے آنی شروع ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ جولائی سے دوبارہ بڑھے گی اور وہ سب نے اس کو یہ سیگنل لیا تھا اس کا مطلب بہت بھاری ٹیکس کے ساتھ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کے بعد دوبارہ مہنگائی بڑھے گی تو اس بجٹ کے نتیجے میں جو ابھی بارہ فیصد پہ پچھلے ماہ میں مہنگائی کی شرح تھی اس میں اضافہ کی توقع ہے جو نون فائلس پہ سختی ہونے جا رہی ہے ان کے ٹراول میں مشکل ہو جائے گی سیمز بند ہو رہی ہیں آپ کے خیال سے یہ ٹھیک سٹیپس ہیں وہ بہت اچھا ہے جی بلکل کوئی اگر اگر وہ ٹھیک طریقے سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیسٹ ہے تو بلکل ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ صاحب سربت ہیں آپ باہر ٹراول کر رہے ہیں آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں آپ کے پاس مہنگے مہنگے فون ہے تو کیوں آپ کو ٹیکس فائلس نہیں ہونا چاہیے وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک اور ٹیکس میجر جو ہے اس کے اوپر مجھے بڑا شک ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اور وہ ہے دکانداروں سے ریٹیل کے اوپر جو ہے ٹیکس کلٹ کرنے کا اب اس کے اندر انہوں نے بہت باری باری سزائیں رکھ دی ہیں دکان سیل ہو جائے گی پانچ سال کی قید ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا لیکن یہ ہم پہلے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں اور ایک ایسی صورتحال میں جہاں آپ کی اتنی طاقتور اوپوزیشن بیٹھی ہو اور اتنی طاقتور اوپوزیشن کے تمام آزاد جو رائے ہیں اس کے مطابق سب سے زدہ پاکستان میں ووٹ لے کے جو جماعت آئی بھی ہو وہ اوپوزیشن میں بیٹھی ہو اس کا لیڈر جیل کے اندر ہو تو ظاہر ہے وہ ایک ایجیٹیشن کے موٹ کے اندر وہ ہیں مولانا فضل و ریمان اتنی بڑی سٹریٹ پاور رکھنے والے وہ اس وقت ناراض ہیں وہ عید کے بعد جو ہے وہ مومنٹ کی بات کر رہے ہیں تحریک کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا یہ گورنمنٹ پریشر لے پائے گی کہ ٹریڈرز کے اوپر جا کے بزاروں کے اندر جا کے اتنی سختی کی امپلیمنٹیشن کی جائے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں فریعہ اس وقت میں کراچی میں بیٹھا وا ہوں مجھے ابھی تک یاد ہے مجھے خود ایف بی آر کے آفسر نے بتایا تھا کہ جنرل مشرف کے وقت میں یہ ہوا تھا ریجسٹریشن کے لیے گئے تھے ریٹیلوں دکانوں کے اندر تو یہاں لیاکدہ آباد کے پاس کچھ مارکٹ ہے وہاں پر وہ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے بولا کہ یہ آپ کو ریجسٹر کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو کہ ہم ایف بی آر سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کہاں ریجسٹر کرنے کے لیے آئے اس نے کہاں اچھا ریجسٹر کرنے آئے ہو مزاق میں اس نے بلایا اپنے لڑکے کو اس نے کہاں بیٹا ذرا آ کے ان کی بوری کا سائز تو لے یہ ریزسٹنس جو ہے یہ ریزسٹنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے تاریخ میں جب بھی کوشش کی گئی ہے وہ ناکام ہوئی ہے تو اگر کم سے کم آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو میری آج کل جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سارے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں تو کم سے کم سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو تو کم کرنے کے لیے سٹیپس لیں وہاں پہ تو کچھ ایسا محول پیدا کریں کہ جہاں پہ سیاسی کشیدگی کم ہو تاریخ انصاف اور جی یو آئی اور یہ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہ ہو کہ ان کو سڑکوں پر آنا پڑے آپ نے کہا کہ آپ نے مہین میں پاور سیکٹے کے حوالے سے آرٹیکل لکھا اور اس میں گردشی کرزے کا ذکر کیا کہ 2013 میں گردشی کرزہ 450 ارب روپیز تھا جو کہ اب 2100 ارب ہو چکا ہے دس سال میں یہ مسلسل انکریز ہی ہو رہا ہے اگزیکٹلی اس کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں جی دیکھیں کل جو سپیچ میں اور اچھے سمجھدار آدمی ہیں ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اور ان سے پروفیشنل آدمی ہیں لیکن ظاہر ہے یہ وزارت خزانہ کا مینڈیٹ نہیں ہے یہ تو دوسری منسٹری سے آیا ہے وہ ہے جو انہوں نے بجٹ سپیچ کے اندر کہا آپ کو پتا ہے اگلے سال جو ہے جو سالانہ ادائیگی کرنی ہے ہم نے پاور پلانٹس کو چاہے آپ بجلی کا ایک یونٹ بھی استعمال کریں یا نہ کریں کپیسٹی پیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ 2800 ارب روپے تقمینا ہے اب اس 2800 ارب روپے کو آپ ریکاور کرنے کے لیے دو چیزیں ہمیں بتائی گئیں ایک تو انہوں نے کہا کہ پاور کمپنیز کے بورڈر ڈریکٹرز کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی بڑی اچھی بات ہے ضرور کر دیں اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ نچکاری کی جائے گی پتری نو یونٹس کی اب تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ دیں ہماری کارگردگی کی بات ہی نہیں کرتے یہی جو شریف برادران کی حکومت چل رہی ہے تقریباً ساڑھے چھ سال حکومت تو کر چکے ہیں یہ نواز شریف اس کے بعد شاہد تھا کان عباسی ایک سال تھے اور اب شباز شریف کی پہلی ٹرم اب دوسری ٹرم شروع ہو گیا اس ساڑھے چھ سال کے اندر ایک چھوٹا سا یونٹ پرائیوٹائز ہوا ہے تو یہ پرائیوٹائزیشن نو یونٹس کی ہو جائے گی اگلے تین ماہ کے اندر اور اس کی وجہ سے کوئی بہتری آجے گی ظاہر ہے یہ نہیں ہونے والا Are you in favor of privatization or you are not in favor of it ضرور کریں میرا کہنے کا ہمیشہ سی آرگیومنٹ رہا ہے کہ پاور سیکٹر کا اصل مسئلہ جو ہے جو اس کا regulatory structure ہے جو میں نے وہ تفصیل سے اس article میں بیان کیا جس قسم کے آپ نے معاہدے کیے جو آپ نے capacity کھڑی کر دی جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے اندر پتہ نہیں کس نے کتنا پیسہ بنا لیا اس capacity کو بنانے کے لیے اب پاکستان کے عوام کو بجلی نہیں چاہیے وہ لیکن ادائیگی اس کی پھر بھی کرنی ہے کیونکہ آپ نے معاہدے اس قسم کے کی ہیں کہ آپ کو بجلی کی استعمال ہو یا نہ ہو آپ نے کرنے یہ اصل مسئلہ ہے کے الیکٹرکی میں مثال دیتا ہوں تقریباً 20 سال لوگیں پرائیوٹائز ہوئے بہت اچھی professional management کے الیکٹرک کو چلا رہی ہے آج بھی پاکستان کا taxpayer جو ہے وہ اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرتا ہے کے ای کی پیمنٹ کو لیے اس لیے نہیں کہ کی کوئی اچھا نہیں چلایا جا رہا کیونکہ جو regulatory system ہے جو نظام ہے جس کے ذریعے وہ چلایا جا رہا ہے وہ نظام غلط ہے تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے آپ ضرور آپ نچکاری کرنا چاہتے ہیں بے شک نچکاری کر لیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے power sector کے problems ختم ہو جائیں گے وہ نہیں ہوں گے اور پھر آخری بات اس کے اندر جو میں پہلے بول رہا تھا جس طریقے سے بجلی کی قیمت بڑھا 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 کے آپ نے مسئلے کو ختم کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا مسئلہ کر دیا ہے کیونکہ لوگ اب بجلی نہیں خرید رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس سال جتنی بجلی بنائی اور خریدی جا رہی ہے وہ اس سے کم ہے جو دو سال پہلے تھی یعنی بجلی کی مانگ گر رہی ہے بجائے بڑھنے کے اور اس لیے کہ آپ مہنگی سے مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں یہی آپ کریں گے آپ ٹیکس لگا لگا کے جب آپ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں جو ہیں انہوں نے بھی بھاگ جانا ہے ہزار طریقے ہیں پاکستان میں ٹیکس سے بچنے کے لیے پورا ایف بی آر کا نظام جو بناوا ہے اس کے اندر جو چوری کرنا چاہے اس کے پاس بہت گنجائش ہے جیسے میں نے کہا جب تک آپ بنیادی سٹرکچر کو ڈیل نہیں کریں گے کوئی فنانس منسٹر اس کے اندر بہترین نہیں لان سکتا سو آسل حمد صاحب ابھی آپ نے بھی بات کی کہ جو پولٹیکل انڈریسٹ اس کو ٹھیک کریں وزیر خزانہ پولٹیکل شخصیت نہیں ہیں ٹیکنوکریٹ ہے لیکن انہوں نے بھی اپنی سپیچ کے ان میں کہا کہ میں ریکویسٹ کروں گا آپوزیشن سے اور میں کہوں گا کہ جو پولٹیکل ایک انڈریسٹ ہے وہ ختم کیا جائے کرنا کیسے آئی ہے اچھا وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا بڑے اچھے آدمی ہے پروفیشنل آدمی شریف آدمی ہے اورنگزیب لیکن اورنگزیب کو بتائیں کہ یہ لیڈ لینا یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومتوں کی ہوتی ہے اپوزیشن کی نہیں ہوتی ہے تو آپ اپوزیشن سے نہ اپیل کریں آپ اپنے وزیر آزم کو جا کے بتائیں کہ جناب اگر آپ اس معیشت کے اندر بہتری دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ احسطہ کام دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ایسے فیصلے کے صرف کاغذ پہ نہ ہو لیکن زمین پہ implement بھی ہوتے ہوئے نظر آئے تو جب تک آپ سیاسی نظام کے اندر استعقام نہیں پیدا کریں گے اور یہ جو انتہائی شدت کی اس وقت گرمی کی لہر محسوس کی جاری ہے سیاسی نظام میں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اپوزیشن کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک فنینس منسٹری جو ہے کیو بلوک جو ہے وہ معیشت کی بہتری ڈیلیور نہیں کر سکتا سو آسومت صاحب آپ نے سیاست میں نہیں آنا دوبارہ آخری فیصلہ ہے یا ری تنگ ہو سکتا ہے گون پھر کے ہر انٹرویو میں آخر میں بات ادلی آتی کیونکہ سیاست کی بات ہوگی تھی باہت اوے آئی آسٹیو دیکھیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اس وقت ہماری سیچوش رہا وہ دیکھیں وہ مفتا اور شاید خاکہ نباسی شاید جو ہے وہ تو اپنی پارٹی بنانے کی نہیں جا رہے محمد زبیر صاحب نے پیچھوڑ دی ہے پی ایم ایل این اور موس پرابلی وہ بھی آپ بتا دیں وہ بھی شاید جا رہے ہوں اللہ جانتا جی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ سیاسی ضرور کرنا جاتے لیکن میرے شاید میں ایسے لوگ جو سیاسی نظام کو جانتے ہوں اندر سے انہوں نے اس کو دیکھا وہا ہو سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں سیاست کی تھوڑی معیشت وارا کی گورننس کی بھی سمجھ رکھتے ہوں اور وہ آزادانہ طریقے سے منصفانہ بنیاد کے اوپر مشورے دے سکے ان کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہم آشرے کے اندر تو دو چار ہمارے جیسے بھی چھوڑ دیں دیکھیں میرا سادہ سی بات ہے فریہ آپ نے میرے ساتھ بہت انٹریو کیے آپ مجھے جانتی ہیں میرا پیشن میرا عشق میرا جنون پاکستان ہے ٹھیک ہے نا میں نے تو پاکستان کو بہتر ہوتے دیکھنا ہے تو وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا اس لیے میں سوچنا مند نہیں کر سکتا میرا دماغ میرا یہی گھومتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا جائے کہ پاکستان کو بہتر کیا جائے تو کچھ لوگ جو ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے سیاست آپ جمہوریت کے بغیر پاکستان نہیں چلا سکتے تو وہ جمہوری نظام چلانا جو ہے وہ سب سے اہم ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ واحد راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے اور میرے شعال میں پاکستان میں اس وقت کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ جب تک اس جمہوری نظام کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز ایک نئے کامپیکٹ کے اوپر نہیں آتے تو یہ ملک آگے ترقی کر ہی نہیں سکتا تو کچھ ایسی انڈیپینڈنٹ ووائسز جو اس ڈسکشن کے اندر اس ڈیبیٹ کے اندر اس مباحثے کے اندر کانٹریبوشن کر سکیں تو وہ بھی ایک اہم رول ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ نظر یہ آ رہا ہے کہ بجٹ کے اندر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ مشکلات پیدا کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر عام انسان کی زندگی کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا دو گیر میو فیڈبیک اپنا اپنے گھوانوں کا خیال رکھئے ٹیک کیر آفیور سب اللہ حافظ